بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایس پی ایس سی یعنی سندھ پبلک سروس کمیشن میں جو جاپس آئی ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تو دوستو آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا بلکہ مکمل واش کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ہم پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو جائے اور اگر دوستو آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو کر لیں سبکرائب اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے دوستو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ایڈوٹیجمنٹ ہے سندھ پبلک سروس کمیشن اس میں یہ ہزاروں کی تعداد میں جوپس آئی ہیں یہ اس کی مکمل انفرمیشن انہوں نے دیئے کہ نو سو پچانوے میل کے لیے اور فیمل کے لیے چار سو چودہ ٹھیک ہے اور ایسے یہ تمام انفرمیشن دیوئے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو فرسٹ پوسٹ جو ہے یہ ہیڈ منسٹر کی پوسٹ ہے اور ہیڈ منسٹر کی پوسٹ ہے اس میں انہوں نے جو کولفیکیشن مانگی ہے یہ ماسٹر ڈگری مانگی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ڈیویزن کے ساتھ کسی بھی ہائر یونیورسٹی سے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اس کی ایج لیمیٹ کی بات کی جائے تو اکیس سے تیس سال ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو نمبر دو پہ ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر کی پوسٹ اس میں اوپن میریڈ میل اینڈ فیمل ٹوٹل پوسٹ آٹھ ہیں اور فیمل کوٹا ایک ٹھیک ہے کولفیکیشن کی بات کی جائے تو ماسٹر ڈگری مانگی ہے سیکنڈ ڈیویزن کے ساتھ کسی بھی یونیورسٹی سے ٹھیک ہے ایج لیمیٹ کی بات کی جائے تو اکیس سے پینتی سال ہے اس کے بعد دوستو تیسری پوسٹ ہے میڈیکل آفیسر کی اس کی کولفیکیشن کی بات کی جائے تو ایم بی بی ایس مانگی ہے کسی بھی یونیورسٹی سے اور ایج لیمیٹ کی بات کی جائے تو اکیس سے تیس سال ہے ٹھیک ہے ایسی دوستو اس کے بعد اسسسٹنٹ ڈریکٹر پولیشن ویل فیر آفیسر کی پوسٹ ہے اس میں انہوں نے کولفیکیشن مانسٹر ڈگری مانگی ہے سیٹکین ڈیویزن کے ساتھ کسی بھی ہائر یونیورسٹی سے اور ایج لیمیٹ کے بات کی جائے تو اکیس سے تیس سال ہے ٹھیک ہے ایسی دوستو یہ بہت ساری پوسٹ ہیں تو آپ جس بھی پوسٹ پر اپلائے کرنا چاہیں پہلے اس کی ڈیٹیل کمپلیٹ ریڈ کیجئے گا اس کے بعد ہی اپلائے کیجئے گا تاکہ کوئی بھی ہم پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہ اسیسٹنٹ ریسرچ آفیسر کی پوسٹ ہے اس میں یہ کوٹا بتایا ہوئے اور یہ پوسٹیں بتایا ہوئی ہیں کہاں پہ کتنی ہیں ٹھیک ہے کولفیگیشن مانگی ہے اور ایج لیمیٹ 21 سے 30 سال ہے پھر دوستو اسیسٹنٹ ریسرچ آفیسر اگری کلچر ہے اس میں یہ میل اور فیمل کوٹا بتایا ہوئے اور ایج لیمیٹ کے بات کی جائے تو 21 سے 32 سال ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہ کچھ ایمپورٹنٹ اسٹریکشن ہے آپ اس کو تفصیل سے ریڈ کیے جائے اس کے بعد ہی اپلائے کیجئے گا اپلائے کرنے کا طریقہ دوستو بہت یسان ہے آپ نے اپلائے کرنے کے لیے ان کی افیشل ویب سائٹ www.sp.sc.gov.p کے پر جا کے آن لائن اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو دوستو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 5 مارس 2021 سے آپ نے اس سے پہلے اپلائے کرنا ہے تو جیتنا جلدی ہو سکے اس پر اپلائے کریں دوستو اس کی اپلائے کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ ٹاپ پہ میں ان کی افیشل ویب سائٹ کو سچ کیا تو یہ کچھ اس طرح سے اپن ہو جائے گی آپ اس کے فرنٹ پہ ہی دیکھ سکتے ہیں اپلائے ناو کا یہ اپشن موجود ہے آپ اس پر کلک کریں گے دوستو جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے اپن ہو جائے گا آپ ادھر اپنا CNIC اور پاسورڈ ڈال کے لوگن ہوں گے اگر آپ نے پہلے سے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے اور اگر آپ کی آئی ڈی نہیں ہے تو یہ کریٹ اکاؤنٹ کے اس اپشن پر کلک کریں گے دوستو یہ فرمالٹیز ہیں آپ اسے فلپ کریں گے اور اس کے بعد ریجسٹر ہو جائیں گے ٹھیک ہے ادھر CNIC یہاں موبائل نمبر یہاں ایمیل یہاں کنفرم ایمیل یہاں پاسورڈ اور یہاں کنفرم پاسورڈ ٹھیک ہے جیسے دوستو آپ لوگن ہوں گے تو آپ کے سامنے اپلکیشن فارم شو ہو جائے گا آپ اسے فلپ کر کے اپنی اپلائے کر سکتے ہیں جس بھی پوسٹ پر اپلائے کرنا چاہے دوستو یہ اس کے اپلائے کرنے کا طریقہ تھا اور دوستو یاد رکھیں کہ یہ سندھ کے اندر پوسٹ ہیں یہ اور یہ ٹوٹل پوسٹ ہیں تقریباً انیس سو کے قریب پوسٹ ہیں میل فیمیل دونوں ہی اس پر اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ جتنا جلدی ہو سکے کہ اپلائے کریں اور تو ان ویڈیوز کو آپ اپنے فرینڈز ریلیٹیوز وغیرہ میں شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی کوئی بینیفٹ ہو سکے ٹھیک ہے دوستو لائک اور سبکرائب لازمی کیا کریں تاکہ میری بھی حوصلہ اوزائی ہو سکے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھنا ہے تو آپ ہم سے بھی کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے جواب ضرور دیں گے اللہ حافظ